نمسکار میں ہوئے ایس کے مالویہ آپ دیکھنا ہے ایس 24 ایس 24 میں بہت سواغہ تھے آپ سبھی کا نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ خاص حبروں پر بھوپال کے ساسری نگر میں آج بھومی پویجن کا آگاز ہوا آج مہاپور مالتی رائے دکشن پشم بیدھان سبا کے بیدھائیک بھگوانداز سبنانی 32 کی پارسد آرری راجو انیجا کے ساندھوں میں ساسری نگر کی دو سڑکوں کا بھومی پویجن کیا گیا یہاں پر کالونی کے سبھی رہواسی اور ٹھیکے دار ابھیشک گپتہ کے ساتھ نگر نیرم کی انجینئر ریچہ بھی موجود رہی مالتی رائے کے انسار یہاں پر دو سڑکوں کا سیسی نیرمان کیا جانا ہے جس کا کام آج سے ہی شروع کر دیا جائے گا ورک آرڈر مل چکا ہے ایک سڑک سو میٹر اور دوسری سڑک ایک سو پچاس میٹر ہے جس کی چوڑائی پانچ میٹر بتائی جا رہی ہے آئیے سنتے ہیں بیدھائیک جی اور مہاپور مالتی رائے کے ساتھ ہی سنیں گے آرتی انیجا کو دیکھتے ہیں ایسک مالوی کی خاص رپورٹ سویہ خان کے ساتھ بھوپال سے ہے ورک آس کے کام ہو رہے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ جہاں بھارتی جنگتہ پارٹی کی سرکار ہے وہاں ورک آس ہے ایک دوسرے کے پریائے ہیں بھاجاپا اور ورک آس تو اس لیے چاہے کہ اندر میں نریندر موڈی جی کی سرکار ہو پردیش میں ڈاکٹر موہن یادوگ جی کی سرکار ہو یا اسٹھانی سرکار میں مالتی رائے جی کی سرکار ہو کام ہی کام ہونا ہے تو اس لیے آج کائے کلپی یوجنا کے اندرگت راجے سرکار سے جو راشی پرابت ہوتی ہے اس میں پچیس لاکھ روپے کی راشی سے یہاں سمنٹ کانکریڈ روڈ کا کام آرم ہو رہا ہے اور شاستری نگر میں تو سبھی کو ہم نے بدایاں بھی دیں ساتھ میں ان سے اپیکشہ بھی کیے کہ نرمانہ کے کام میں یہ مان کے چلیے کہ خود کے گھر کے دھنراچی لگیے تو اس کی چنتہ بھی ویسے ہی کریں وکاس کے اور بہت سارے کام پرستاوی تھے جو شنے شنے ہم آگے بڑھیں گے اور بہت سارے کام کریں گے میں مالتی رائے جی کو آرتی انیجا جی کو اور سب کو بہت بدای دیتا ہوں کہ اچھے بہت سمیں سے یہ سڑک کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں سمنٹ کانکریڈ ہونا چاہیے اور اس کا بھومی پجنگا ہے 32 میں جو سڑک برسوں سے نہیں بنی تھی اس سڑک کو ہماری پارشک آرتی انیجا جی نے چنا اور کائے کلب کی راسی سے 25 لاکھ کی راسی سے یہاں پر سیمنٹ کانکریٹ کی سڑک بڑھنے والی ہے اس کا آج بھومی پوجن ہوا ہے اور یہاں کے چھیتر کی جنتہ نے بسواز دلائیا ہے کہ جس طرح سے گھر کی چھت ڈلتی ہے وہ چنتہ کرتے ہیں ایسی ہی جب سڑک بنے گی تو وہ چنتہ کر کے اس سڑک کو مجبوط سڑک بنوانے کا پریاس کریں گے بلکل وہ لگ جائے گا لوگ پریئے بھائیت ایون پردیش کے مہامنٹری بھگوانداز سبنانی جی اور ہماری لوگ پریئے مہاپور کرمت ججھارو اور سوچھتہ ابھیان میں بھوپال کو نمبر ون بنانے کے لیے ہمیشہ ہم سبھی کو پریڈیت کرتی ہیں ایسی ہماری مہاپور شیمتی مالتی رائے جی اوپسک سبھی شاسی نگر کے رہواسیوں بھارتی چنتہ پارٹی کے سبھی برشت کاری کرتا آپ سبھی کا میں ہارڈیت ابھیاندن کرتی ہوں اور یہ بتاتے ہیں مجھے بہت ہی پرسندتہ ہو رہی ہے کہ بہت سمیہ بعد شاسی نگر کی سڑکیں بننے جاری ہیں جو کی ایک کائکلپ کے تحت یہاں پر ایک پچیس لاکھ کا بھومی پوچھن کیا گیا ہے تو زوردار کالیاں ہمارے اگرائیشی اور مہاپور شیمت کے لیے چین کے پریاسوں سے ہی ہم یہاں تک آج پہنچے ہیں اور آگے ہمارا ایک اور پرستا ہے یہاں ای لائبریڈی کا جو یہاں کے بہنے چاہتی ہیں تو شاسی نگر کے بہنے زوردار تالیاں ہو جائیں تاکہ ہمارا یہ برستاو بھی جلدی ہو جائے ابھی جندروں سے سبھی شاسی نگر میں سدستہ عبیان کے لیے ہم سب بھردھر گئے ہیں تو راجوہ نیجا جی نے بھی کہا کہ مدھو پردیش کو جو سدستہ کا لکش دیا گیا تھا وہ ہمارے ویدھائی جی نے سفلتا پوروک پراب کیا ہے تو ایک بار زوردار تالیاں ہم سبھی کے باروں کے لیے آج کے لیے اتنا ہی ہم ملیں گے کل پھر ایک بڑی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولے نمشکات